اسلام علیکم بی برزن ریڈر کیسے ہیں آپ سے وہ امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو آج ہم رمضان اسپیشل ناول نور عالم کی سطح کس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کس بھی پسند آئے گی کبیر اپنی آنکھوں سے ایک عاشق کو دیکھ رہا تھا جسے سوائے اپنے محبوب کے اور کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی کسی اور کی تو دور کی بات اسی اپنی بھی پرواہ نہیں تھی کچھ دیر وہ وہیں کھڑا اسے تعصف سے دیکھتا رہا پھر باہر چلا گیا عالم اس کا ہاتھ پکڑے اس کے سپہ چہرے پر نظر مرکوز کیے ہوئے تھا وقت گزر رہا تھا لیکن نور کو ہوش کیوں نہیں آ رہا تھا گری شرٹ کی شک نے اس کی تھکاور کا پتہ دیتی تھی ہمیشہ نفاست سے سٹ بال ماتھے پر بکھر گئے تھے کبھی نور کے خاموش چہرے کو دیکھتا تو کبھی وقت کو ڈاکٹر تین سے چار بار چیک کر کے جا چکے تھے ایک دن آئے گا ہم دونوں بچھڑ جائیں گے اس اداسی کا کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ تھے شوبتہ گر ہس رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جادو نہیں ہے اس کا ایک ہاتھ ماتے دوسرے ہاتھ کے ناخن سے کٹتے وہ بڑا ہوت بیچین تھا ایک ٹانگ مسلسل حرکت میں تھی چوبیس گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی اوپر ہو گیا اور پھر بھی نور کو ہوش نہیں آ رہا تھا آنکھوں میں انتظار کی نمی پھیلنے لگی تو اس نے پلکے چھپکا کے اسے اندر دھکے لا نور اٹھ کے آگے ہوتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا میرا بیبی جھکی اس کے نیلے پڑھتے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے پھر اوپر ہوتے آنکھوں کو انگوٹھے کے پوروں سے ہلکا سمس کیا میں ویٹ کر رہا ہوں اٹھے نہ پلیز میرا دل بند ہو جائے گا دوبارہ ہاتھ تھامتے وہ اس کے قریب بیٹھا لیکن نور تھوڑا بھی نہیں ہلی تھی کتنی دیر وہ اسے دیوانہ وار دیکھتا رہا وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا ڈاکٹر اسے بتا نہیں رہے تھا شاید کچھ دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ چیک کرنے آیا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا سب کچھ نارمل ہونے کے باوجود انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا سر ہم چیک کر رہے ہیں نا کیا خاک چیک کر رہے ہو وہ بس سانس لے رہی ہے تم لوگوں کو ڈاکٹر کس نے بنایا ہے وہ دھاڑا سر ہسپتال ہے شور نہیں کریں جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا کر دیا ہے اب آگے اللہ کی مردی میں آگ لگا دوں گا تم سب سمیت اس ہسپتال کو اگر میری نور کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہوش نہ آیا تو سرد لہجے میں کہتے ڈاکٹر کا گربان پکڑا نرس نے آ کے اسے چھڑوانا چاہا تو عالم نے اسے بھی جھٹک دیا کرو چیک میں دیکھتا ہوں وہ اسے باہر بھیج دیتے تھے اب ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہوا ڈاکٹر نے گھبرا کے نرس کو دیکھا جلدی کرو نور کے ہاتھ میں لگی ٹرپ کھینچتے اس نے خون روکنے کے لئے اس پر انگوٹھا رکھا تو ڈاکٹر نے اسے خصے سے دیکھا دیکھیں مستر آپ اب ہمارے کام دخل اندازی یہ ہسپتالی گھٹیا ہے لے کے جا رہا ہوں اسے یہاں سے ہر چیز آس پاس سے ہٹاتے اس نے نور کو بیٹھ سے اٹھا لیا آپ ایسے نہیں لے کے جا سکتے ہسپتال کے کچھ رولز میں نہیں مانتا ان رولز اور ریگولیشنز کو میرے راستے سے ہٹو ورنہ لحاظ نہیں کروں گا اس نے نور کو اٹھایا ہوا تھا ورنہ ایک مکہ تو لازمی اس کے تھوبرے پہ رسید کرتا نرس سائٹ پہ ہٹ گئی تو وہ نور کو ایسے اٹھا کے باہر نکل آیا نور اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگاتے بالوں پر لب رکھے وہ تیز تیز کوریڈور میں چد رہا تھا کبیر سامنے ہی ریسپشنز کے سامنے پڑے بینچ پہ بیٹھا تھا اسے دیکھ کے تیزی سے کھڑا ہوا خیریت ہے سر ہاں ہمیں دوسرے ہسپتال جانا ہے کبیر کو گاڑی کھولنے کا اشارہ کیا وہ تیزی سے چلتا ہوا گاڑی تک آیا عالم نور کو لیے پچھلی سیٹ پہ بیٹھا کبیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی عالم اسے مکمل گود میں لیے ہوئے تھا ابھی وہ لوگ آدھے راستے پہنچے تھے جب نور نے قسم ساتے اپنا چہرہ اور اس کے اندر شپانا چاہا اس پیچین مرد کا دل زور سے دھڑکا نور میری جان اس کے بال ہٹاتے چہرہ دیکھا شاید وہ سکون اور دوائیوں کے زیرے اثر سو رہی تھی ممرش خوشک ہانشو میں لبان پھیڑ دے اس نے کروٹ لینی چاہے تو عالم نے اسے ڈھیلا چھوڑ دیا کبیر سپیڈ بڑھا ہو میری نور ٹھیک ہو جائے گی کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نہ اس کے بال پیچھے کڑ کے سمیٹھتے محبت سے بھرپور لمس گال پہ چھوڑا عالم انہوں نے مارا اس کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہونے لگی تھی میں انہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا آئی سوئر میں انہیں نہیں چھوڑوں گا پلیز آپ مجھے عذیت مت دیں آنکھیں کھولے نور اس کی نیمہ آنکھوں میں اسے نمی تیرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اسے تکلیف ہو رہی تھی شاید کہیں ہسپتال کے سامنے گاڑی رکی تو وہ احتیاط سے اٹھائے اندر آیا پچھلے ہسپتال کے نسبت وہاں رش کم تھا پرسکون ماحول تھا اسے اندر لاتے ڈاکٹر کا آواز دی جو جلدی ہی آ گیا تھا اس کے سارے ٹیسٹ دوبارہ ہوئے تھے ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹس بھی کلیر آ گئے تھی جس کے لئے اس کی جان پہ بنی تھی اگر وہ لوگ کچھ غلط کر دیتے وہ ساری زندگی اس چھوٹی سی دھڑکی سے نظریں نہ ملا پاتا تین در نور نے سونے جاگنے کی کیفیت میں گزارے تھے اور تین دن عالم تھکاوٹ کے باوجود ایک منٹ بھی اس سے دور نہیں ہٹا تھا نہ سویا تھا البتہ کھانا کبیر نے زبردستی اسے کھلایا تھا تم نے ساری فٹیش دیکھی ہے اور کتنے لوگ تھے وہاں وہ ٹی شٹ اور ٹراؤزر میں لمبے لمبے ڈک بھرتا دوبارہ سیکرٹ وائلڈ ہاؤس میں انٹر ہوا سر آٹھ دس لوگ تھے ان میں سے دو نے ان کے ساتھ بتتمیزی کی کبیر تقریباً اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے بول رہا تھا ہم موبائل اور گھڑی اتار کے اسے پکڑاتے وہ بڑے روم میں داخل ہوا جہاں اس وقت سرفراز کے آدمی بنتے سرفراز اسی دن ہی مر گیا تھا دروازہ اندر سے لوگ کرتے ان کی طرف گھومہ کبیر باہر ہی رک گیا تھا شہادت کی انگلیوں اور انگٹھے سے پیشانی کو مسلتے اس نے سر تنگہ اس پہ ڈالی کس کس نے میری بیوی کو بہت ادھوری چھوڑتے اس نے لمبا سانس کیچا سبھی خوف سے اسے دیکھ رہے تھے جس کے ہاتھوں کی رگے پھول کے پھڑ پھڑا رہی تھی دو لوگ تھے سامنے آؤ کچھ دیر انتظار کیا لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں سکھا تھا بار بار نہیں کہتا میں تحمل سے چلتے وہ سوچ بوٹ کے پاس آیا اور ایک بٹن آن کیا دیکھتے ہی دیکھتے سب کی چیخیں بلند ہوئی تھی کیونکہ جس دیوار کے ساتھ وہ بندے تھے وہ لوہے کی تھی اور اس میں کرنٹ چھوڑا گیا تھا جلدی سے بتا دو اس سے پہلے کہ سب کی موت ہو جائے اب کی بار کہنے کی دیر تھی سب نے دو لوگوں کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اوپر بٹن اٹھا دیا تم سب دیکھ رہے تھے اور یہ دو اسے ایک ایک کر کے دونوں کو کھولا وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ ایک کی پینٹ گیلی ہو گئی وہ لوگ اسے اچھے سے جانتے تھے جب وہ ڈیمن کے روپ میں ہوتا تھا تو کسی کی چیخیں کسی کی آہو بکا اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی ان لوگوں نے اپنے باس کے کہنے پہ اپنی موت کو آواز دی تھی ان کا باس تو مرا ہی تھا وہ لوگ بھی جان کی بازی ہارنے والے تھے کیسے چھوا ایک کو گریبان سے پکڑتے اتنا فولڈ کیا کہ اپنے ہی کالر سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا چند سیکنڈ میں اس کی آنکھیں ابل کے باہر آئیں اور گردن ایک طرف لڑک گئی پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی سب دہرایا ان کو سکون کی نیند صلاح کے باقی سب کو دیکھا اگر تم لوگ کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتے دیکھتے تو شاید بخشے جاتے لیکن وہ میری بیوی تھی اس کی سزا تو بہرحال تم لوگوں کو بھی ملے گی دوبارہ سوچ بورڈ کے پاس جا کے کرنٹ والا بٹن آن کر دیا جیسے اس دن دیکھا تھا ویسے ہی آج ایک دیسرے کو مرتے ہوئے دیکھو دیکھو کیسے جان جاتی ہے تنفر سے پھنکارتے وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا جب تک وہ سب مر نہیں گئے وہ انہیں وہیں کھڑا دیکھتا رہا پھر باہر نکلا تو تو کبیر گھبراہر سے سرکھوتے وہیں ٹہل رہا تھا ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دو جیسے جیسر حق لاتے وہ اندر آئے تو بے ساختہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے کسی کے سر سے خون نکل رہا تھا کسی کے کان سے کسی کے موں سے کسی کے ناک سے بجلی سے شاید ان کی جسم کی تمام نسے پھٹ گئی تھی خود کو مضبوط کرتے کبیر نے فون کر کے کچھ آدمیوں کو بلایا تھا تو جلدی ہی پنش باکس خالی کر دیا گیا عورت کے لئے سب سے ہائیجینک چیز اس کا دپٹہ ہوتی ہے جس کے ہونے سے اسے لگتا ہے وہ لوگوں کے نظروں سے بچی رہے گی اس کی عزت محفوظ رہے گی لیکن وہاں سب سے پہلے اس کا دپٹہ ہی کھینچا گیا تھا اس کے بعد کیا کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی پوری فلم جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے چلتی اور اس کے بعد دماغ ساف سلیٹ کی مانک ہو جاتا نزہت اور مصطفیٰ لوگ اس کی دوسری پھپو کے گھر دوسرے شہر گئے ہوئے تھے انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کروٹ لیتے اس نے سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھا ان کچھ دنوں میں کیسے وہ مرجحہ سی گئی تھی خالی آنکھیں لیے وہ جب آلم کو دیکھتی تھی تو وہ نظریں چورا لیتا کتنے سوال تھے جو نور نے اس سے پوچھنے تھی لیکن زبان کھولنے کی حمت نہیں تھی گال کے نیچے ہارٹ ٹکاتے وہ سنسی یکٹک ایک ہی چیز کو تکے جاتی اس نے آلم سے پوچھنا تھا ڈیمن کون ہے جس خالت فہمی کے بنا وہ اتنا عذاب جہل آئی تھی اس کی حقیقت کیا تھی بیگم صاحبہ دودھ پی لیں رانی ہلکی سی جگتک جیسے پریے اٹھا ہے اندر آئے تو نور نے سر جھٹکا مجھے نہیں پینا کیوں نور بی بی بس میرا دل نہیں کر رہا آلم صاحب کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار دیں گے اس دن سے آلم کا چہرہ اتنا سپاڑ تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی سامنے والے کو ڈر لگتا بس جب نور کے ساتھ ہوتا تو چہرے پہ ہما وقت نرم سا تاثر رہتا انہیں کون بتائے گا میں خود کیونکہ ہمیں آپ بہت پیاری ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو چلیں شاباش پی لیں پیار سے اس کے پاس بیٹھتے سامنے کیا تو نور نے پکڑ لیا نظر لگ گئی ہے آپ دونوں کی جوڑی کو صاحب سے کہوں گی وہ صدقہ اتا رہے کچھ دیر بعد اس نے خالی گلاس پکڑتے وہ اٹھ گئی نور نے سر بیٹ کران سے ٹکاتے اس کی پشت کو دیکھا اب اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی شاید آلم کیا خوف سے اس کے جانے کے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلا تو اس نے دروازے کی جانب دیکھا آلم آیا تھا طبیعت کیسی ہے اس کے قریب باتیں سب سے پہلے ماتھا چھویا پھر جھک کے مہر سب کی ٹھیک ہوں اس کی مہک نتنوں سے ٹک رہے تو اس نے سانس کھینچی کھانا کھایا جی دودھ روئی تو نہیں ہے اب کی بار بغور آنکھوں کو دیکھا نفی میں سر ہلایا وہ اس کے پاس ہی ہوتا تھا زیادہ تر چلیں پھر اٹھ کے چینج کریں آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اس کا ہاتھ پکڑتے ہلکا سا دبایا اسے آفیس جانا تھا نہیں میں یہی رہوں گی اس نے نفی میں سر ہلایا کیوں آپ پہلے مجھے سب کچھ بتائیں نور ابھی نہیں پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں پھر سب کچھ بتاؤں گا نہیں آپ ابھی بتائیں زدی انداز میں موں پھیلایا تو عالم نے لب بھینچے مجھے پتا ہے آپ کیا جاننا چاہتی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ میرا دوپٹہ اتارنے کے بعد اس نے دیزی سے پوچھا جی کمال ضبط کرتے عالم نے اپنے سخت ہونے والے تاثرات چھپائے تھے دل کر رہا تھا انہیں ایک بار پھر مار کے آئے آپ کے ہواس کھونے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے سچ کہہ رہے ہیں اسے یقین نہیں تا چہرہ ایک دم سرخ ہوا میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں نور اس کے قریب ہوتے خود سے لگایا وہ کتنی ڈری ہوئی تھی اور ڈیمن کون ہے اگلے سوال پہ عالم کا دماغ بھگ سے اڑا اس کے خیال میں سے ڈیمن کا نہیں بتا ہوگا یہ کس نے کہا آپ سے بھویں سکیڑتے تاثرات بگڑے وہاں ان کا جو باس تھا اس نے کہا کیا کہا وہ اس کا ہاتھ تھامے اب کی بار تھوڑا سا آگے کو جھکا کہ ڈیمن کی قسمت بڑی اچھی ہے جو اتنی خوبصورت دیوی ملی اس نے مانوان وہی جملہ دھرایا تو عالم نے لب بھینچ لیے ڈیمن میرا دوست تھے وہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا لیکن پھر بھی بول رہا تھا تو پھر وہ مجھے کیوں لے کے گئے تھے آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیری تو عالم نے پہلو بدلا انہیں لگا کہ آپ ڈیمن کی پائیپ ہیں شاید اس لیے تو آپ کو کیسے پتا چلا میں وہاں ہوں اگلا سوال سوچتے کیا مجھے میرے دوست نے ہی بتایا تھا اس کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی آپ بس چھوڑیں ان باتوں کو آپ اٹھیں اور ریڈی ہو پھر چلتے ہیں مجھے ممہ کے گھر چھوڑ دیں اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے وہ سائٹ پہ کھس کی نہیں جب تک آپ مکمل ٹھیک نہیں ہوں گی نہیں چھوڑوں گا ویسے بھی انہیں کچھ نہیں معلوم پتا چلے گا تو پریشان ہوں گے پھر میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ وہ بھی زد پہ اڑ گئی اوکے وہ مان گیا تھا اسے ہمیشہ اس کی ہی تو مان نہیں تھی نور نے دوبارہ کچھ نہیں کہا علم اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا جب تک وہ دوبارہ سو نہیں گئی پھر پاس سے اٹھ کے وہ فریش ہوا کپڑے چینج کیے اور لپ ٹاپ لے کے وہیں سوفے پہ بیٹھ گیا ان لوگوں نے اتنے دن سے مشن پہ کام کرنا بھی چھوڑا ہوا تھا اسے بھی ابھی دیکھنا تھا آفیس میں علاق اتنا کام اکٹھا ہوا تھا جو نمٹانے والا تھا پانچ دن بعد وہ دوبارہ اسکول آیا تھا آج ہولیہ پہلے کی نسبت کچھ نارمل تھا شلوار کمیز پر ڈریس کوٹ پہنے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ کافی خوبرو لگ رہا تھا اسمبلی میں کھڑے اس نے سامنے کھڑی فیمل ٹیچر کی لائن کو دیکھا اس میں اسے ملیہہ نظر نہیں آئی آج وہ بس پہ بھی نہیں آیا تھا ورنہ اس سے پتہ چل جاتا کہ وہ آئی ہے یا نہیں اسمبلی ختم ہونے کے بعد اس نے اپنی کلاس میں جانے کے بجائے آفیس کی راہ لی کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے پرنسپل کا میسج ملے تھا کہ وہ اسمبلی کے بعد اس کے پاس آئے السلام علیکم سلام کرتی اندر داخل ہوا والیکم السلام مشکر ہے آپ کو یاد آیا کہ ایک عدد سکول بھی ہے جہاں آپ پڑھاتے ہیں ان کی مجبوری تھی اسے رکھنا سوری سر دراصل فیملی میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ بتا بھی تو سکتے تھے پرنسپل نے کرخت آواز میں کہا تو وہ شرمندہ ہوا سوری سر آئندہ ایسا نہیں ہوگا ہم ٹھیکے جائیں اسے اجازت دی تو وہ اٹھ کے باہر آئے مولو صاحب کی بہستی کی دیکھنا ایک دن اسی ٹکا کے کروں گا نا کہ خود میں بڑھ بڑھاتے کلاس میں آیا بچے تیار بیٹھے تھے پہلے تین چار پیڈیس سکون سے گزارنے کے بعد اسے پھر سے ملیہ کے لیے بیچینی ہوئی سفینہ ادھر آو کلاس کی لڑکی کو بلایا جاؤ پتہ کر کے آو انگلیش کی مس آئی ہے یا نہیں کہ نہیں آئی اس نے ایسے ہی بتا دیا کل آئی تھی جی سر آج ہی نہیں آئی چھیک ہے بیٹھ جاؤ جیب سے موبائل نکالتے اس کا موبائل نمبر کولا پھر اٹھ کے باہر نکل آیا آج وہ اتنے دن بعد آیا تھا اور ملیہ کی چھٹی تھی کال کرتے خون کان سے لگایا بیل جا رہی تھی جی السلام علیکم دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی تو اس کی باچیں کھولیں مس ملیہ آج آپ اسکول کیوں نہیں آئیں آواز بھاری کرتے روب سے پوچھا تو ملیہ چونکہ یہ پرنسپل کی آواز تو نہیں تھی اسے سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے اور جو آپ پچھلے کئی دنوں سے نہیں آ رہے تھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے جلے ہوئے انداز بے کبیر کے چہرے پہ مسکراہت بکھری کچھ فیملی پرابلم کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا میں بس میرا بھی فیملی پرابلم ہی ہے آپ نے مجھے مس کیا کسی خیال کے تحت کبیر نے شوخی سے پوچھا تو ملیہ نے فون ہی بند کر دیا لگتا ہے شرما گئی ہے فون ماتھے سے لگاتے مسکرائے پھر واپس کلاس میں چلا گیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کس پسند آئی ہوگی میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کس کیسے لگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تک کے لئے اللہ حافظ و چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا موسیقی